اسلام علیکم گائز میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایڈیپ نولیج یوٹیوب چینل سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے جاوہ کے کوڈ کو آئی ڈی کی مدد سے رن کرا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آئی ڈی کو اپن کر لیتے ہیں آئی ڈی کی فل فرم ہوتی ہے انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوارمنٹ تو اسے اوپن کر لیتے ہیں ہم نے اپنے نیٹ بینز کو اوپن کر لیا ہے جب آپ اپنے نیٹ بینز کو فرس ٹائم اوپن کرو گے تو کچھ اس طریقے کی ونڈو آپ کو نظر آئے گی تو ایک پروجیکٹ کر لیتے ہیں ہم اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فولڈر کا آئیکن بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا آرہا ہے نیچے نیو پروجیکٹ تو اس کو آپ کلک کریں ایک بار جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ایسی ونڈو ڈسپلے ہوگی تو یہاں پہ ہم جاوہ پہ ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ جاوہ اپلیکیشن کو ہی سیلیکٹ کریں گے تو نیکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی مین کلاس کے نام کو چینج کر سکتے ہیں یہ دراصل ایک کلاس کا نام ہوتا ہے تو ہم اپنی کلاس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم نے اپنی کلاس کا نام رکھ دیا اور یہی اس کے پروجیکٹ کا نام بھی ہوگا آپ چاہے تو یہاں سے اپنے براؤزر کو چینج کر سکتے ہیں بٹ ہم وہی رہنے دیں گے اور یہاں سے ہم فنش کر دیتے ہیں جیسی فنش کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹنگ نیو پروجیکٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے جیسے ہی آپ نے فنش پہ کلک کیا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طریقے کی ونڈو شو ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ کوڈ لکھا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں سارا کوڈ لکھا ہوئے کوڈ ہیں سب تو نیٹ بینز نے ہمیں ایک کوڈ لکھ کے دے دیا ہے یہ مین سینٹیکس ہوتا ہے جاوہ کا اس کے بغیر جاوہ کے کوڈ رن نہیں کرتا ہے یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے پیکج کی ورڈ ہے یہاں پہ پبلک بھی ایک کی ورڈ ہے ایک کلاس ہے مین جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم نے کلاس کا نام رکھنا ہے تو ہم نے وہاں پہ مین رکھا تھا تو اس لئے یہاں پہ بھی مین لکھا ہوا آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پروجیکٹ کا نام بھی مین ہوتا ہے جو کلاس کا نام ہوتا ہے وہی اپنے پروجیکٹ کا نام ہوتا ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دسپلی ہو رہا ہے مین یہ دراصل ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پولڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پبلک جو ہوتا ہے یہ ایک پبلک کی ورڈ ہے جو کہ ہمیں دسپلی ہو رہے تھے یہ سارے ہمارے کی ورڈ ہیں یہاں ہم پڑھیں گے اس کے بعد میں میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے تو ہم ہیلو ورڈ پرنٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے جس میں آپ نے ورڈ کو ہیلو بولا ہے تو اسے رن کر کے دیکھتے ہیں یہ رن ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے ہیلو ورڈ اور اسی کے ساتھ دوسری لائن اٹیچ ہے تو ہم اسے لن کی ترو نیکس لائن کر آ سکتے ہیں تو اب یہ نیکس لائن میں آئے گا دیکھئے گا دیکھ رہا ہو تو اس طریقے سے ہم اپنے نیڈ بینز میں کوڈ لکھ سکتے ہیں بٹ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سنٹیکس ہمیں خود با خود بنا کے دے دیتا ہے لیکن اس کا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے تو میں آپ کو یہ پریفر بلکل بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس میں مین سنٹیکس پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا میں آپ کو پریفر یہی کروں گا کہ آپ یہ مین سنٹیکس بھی لکھیں خود سے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور اگر ہاں آپ کو کوڈنگ آتی ہے تو آپ اپنا ٹائم اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہتے اس سنٹیکس کو لکھنے میں تو آپ نیٹ بینز کو یوز کر سکتے بلکل کہ اس میں سنٹیکس آپ لکھو گے تو آپ کی پریپٹس ہوگی وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے تو پریفر یہی کروں گا وی ایس کورٹ کے طرح آپ کام کریں اس میں ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہم لکھیں گے جاوہ پیک یہ ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے ایکسٹینشن پیک پور جاوہ یہ آپ کو انسٹال کر لینی ہے جیسی آپ یہ انسٹال کرو گے یہ ساری کی ساری آٹومیٹک انسٹال ہو جائیں گی جیسے یہ انسٹال ہو جائیں گی تو آپ اپنا کام اس میں کر سکتے ہو سو یہاں پہ ہمیں ایک نیو پولڈر کلیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈیکسٹوپ پہ بنا لیتے ہیں اب ایک نیو پولڈر بنا لیتے ہیں جس کا نام ہوگا جاوہ پروگرامنگ یہ ہم نے پولڈر سیلیکٹ کر لیا یہاں سے ہم نے پولڈر سیلیکٹ کیا تھا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے فولڈر کو سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ لکھا وہ آرہا ہے جاوہ پروگرامنگ یہاں پہ ہم اسے نیو فائل کر سکتے ہیں جہاں سے ہم نیو فولڈر بنا سکتے ہیں نیو فائل کر لیتے ہیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں من من کا کلاس جب بھی آپ بناوگے تو اس کا جو پہلا الفہ بیٹ ہوگا وہ کپٹل لکھنا لازمی ہے ڈوٹ جاوہ ڈوٹ جاوہ کی ایکسٹینشن رہے گی کیونکہ ہم جاوہ میں کوڈ کر رہے ہیں اس لیے کلاس یہاں پہ ہم وہی نام لکھیں گے کلاس کا جو ہم نے فائل کا نام رکھا تھا اگر فائل کا نام کچھ اور ہوگا اور کلاس کا نام کچھ اور ہوگا تو آپ کوڈ رن نہیں ہوگا اور اس میں ایرر آئیں گے تو میں اچھی بات یہی ہے کہ آپ جو کلاس کا نام رکھو وہی فائل کا نام رکھو تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں من من پبلک کر لیتے ہیں اگر آپ دو سے زیادہ کلاسز بناتے ہیں اور اس کلاس کو ایکزیکیوٹ کرا سکتے ہیں دوسری کلاس میں تو آپ کو یہاں پہ پبلک لکھنا لازمی ہے ادر وائز آپ نہ بھی لکھیں تو چل جائے گا لیکن یہاں پہ پبلک لکھنا بہت ہی ضروری ہے پبلک پبلک ٹیٹک ٹیٹک وائڈ مین یہاں پہ آپ کو مین لکھنا ضروری ہے آپ کلاس کا نام چینج کر سکتے ہو اس کلاس کا نام آپ چینج کر سکتے ہو لیکن آپ کو یہاں پہ مین لکھنا ضروری ہے سمال لیٹر ایم 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 یہ لکھنا ضروری ہے اور یہاں پہ آپ لکھو گے سٹرنگ سٹرنگ سکوائر بریسز آرگیمنٹ یہ اے آر جی ایس اسے آپ چینج بھی کر سکتے ہو اس میں آپ کچھ بھی ویریابل یہ سمجھ لیں ایک ویریابل ہے یا اپنے سے بھی لکھ سکتا ہو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں سسٹم ڈوٹ آوٹ ڈوٹ 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 اب ہم اسے رن کر سکتے ہیں یہ ازیلی رن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے رن کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلاس فائل بن گئی سورس کوڈ ہے یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے ہیلو ورل جو کہ ہم نے لکھا تھا مبارک آپ نے ورل کو ہیلو کر دیا اپنے پروگرام کے ثرو یہ ہی آپ پروگرام بن گیا سمپل سا پروگرام ہے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈیٹا ٹائپس پڑھیں گے کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اگر بز میں ویلیو کیسے ڈوڑ کی جاتی ہیں اور بھی بہت کچھ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ہم آپ کے لیے ایسی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی